میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا کہ بارش ہوئی ہے لیکن بارانے رحمت اب زحمت بن گئی ہے پامپنگ سٹیشن سے پانی کی فرامی بھی متاثر ہوئی ہے کیا کچھ معاملات بہتر ہوں گے کب تک بہتر ہوں گے برائی میر بانی میر کراچی وسیم اختر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے مسلسل بارش کراچی والوں کا امتحان لینے لگی ہے کہ الیکٹرک کا سسٹم پھر بیٹھ گیا ہے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہے بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث واتر بورڈ کے پامپنگ سٹیشنز بھی بند ہیں دھابیجی گھارو اینی کے ہب پامپنگ سٹیشن سے پانی کی فرامی متاثر ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں میں کراچی والوں کو دو سو پچاس میلین گیلن پانی فرام نہیں کیا جا سکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلسل بارش کراچی والوں کا امتحان لے رہی ہے اور ان کے لیے زہمت بن چکی ہے کہ الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ چکا ہے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہے اسی پر بات کریں گے ابراہیم رند ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا صورتحال ہے آپ تو پامپنگ سٹیشن سے پانی کی فرامی بھی متاثر ہو چکی ہے مزید بارش نے عوام کو نڈھال کر کے رکھ دیا ہے پورے کراچی میں راہ سے بارش رکر نکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اس وقت وہ وجود ہے ہم یہاں پر سلجانے ہی خدا کی بسید جی جی کہ ابراہیم امار ساتھ موجود رہیے گا مئر کراچی وسیم اختر صاحب امار ساتھ موجود ہیں مئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا کراچی کی حالت آپ نے دیکھی کہ سمندر کنارے سمندر آباد ہو چکا ہے پانی ہی پانی ہر طرف اور اب پانی کی فراہمی بھی نہیں ہو رہی ہے پامپنگ سٹیشن بھی بند ہو چکے ہیں سر کس کی ذمہ داری ہے کیا کام کیا جا رہا ہے دیکھیں بارش بہت زیادہ ہے جو ہم نے میشیرز لیے تھے اس بارش کے لیے وہ بھی تقریباً اب کام نہیں کر رہے کچھ جگہوں پر ہمارے ڈی وارٹرنگ پام چل رہے ہیں بارش زیادہ ہوئی ہے یہ پانی سڑک سے نکالنے کے بعد ڈالنے کی جگہ نہیں ہے نکالنے کیسے جگہ پہ ہمارے کوئی چھ پمپ شارعہ فیصل پہ کام کر رہے ہیں ڈی وارٹرنگ کے لیے گورن ہاؤس کے سامنے مگر اب پانی اتنا جمع ہو گیا ہے کہ اب اندار کرنا پڑ رہا ہے بارش روکنے کا اس کے بعد ہم اپنا یہ کام شروع کریں گے کچھ پمپس بھی بند ہو گئے ہیں پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں ہمارے کچھ انڈر پاس میں پانی آیا ہے ایک جو جگہ سے گجرنالے سے بھی پانی اور فلو ہوا ہے کیونکہ بارش اتنی تیز ہے کہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بارش ہوئی نہیں جی وزیراعلا سندھ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اتنی بارش نہیں ہوئی اس لیے ویسے انتظامات بھی نہیں تھے نکاسی کا ویسا نظام بھی موجود نہیں ہے دیکھیں جو میکسیمم کوشش کی ہم سب نے مل گئی کی نالوں کو چوکنگ پوائنٹ ختم کی نالوں میں سے کچھنا ختم کیا ڈیسلٹ کیا اسے تاکہ پانی کفلو رہے اور تیزی سے پانی جو بارش اگر تیز بھی آئی تو نالوں کے ذریعے نکل جائے مگر پانی بارش بہت تیز ہے علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے ایک وجہ سیوری سسٹم کی ہے سیوری سسٹم ہمارا بہت پرانا ہو چکا ہے اور فال نہیں ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ لے کے جائے بڑے نالوں تک اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ صفائی صاف کراچی مہم بھی جاری تھی بارش کی وجہ سے یقینا وہ بھی متاثر ہوئی عید کے بعد جب بارش رک جائے گی نکاسی ہو جائے گی کیا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا بالکل ایسا ہی ہے جیسی بارش رکتی ہے جو طریقہ ہے ہم اس پہ کام کریں گے تاکہ جل سے جل پانی جو ہے وہ نالوں میں جائے سڑک پہ جو پانی کھڑا ہے اس وقت تو سرکیں ڈوبی ہوئی ہیں سرکیں ڈوبی ہوئی ہیں اور شہر عقائد کی ابتر صورتحال ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب بارش رکے گی تب ہی یہ معاملات جو ہیں انہیں کنٹرول میں لے جا سکے گا جا سکتا ہے کہ جب تک بارش رہے گی تب تک صورتحال جھونکی تون رہے گی بارش ہو رہی ہو تو ہمارے بتایا ہے میں نے ابھی دیٹیل پمپس جو ہیں وہ ڈی وارٹر کرتے ہیں تو پانی ڈالنے کی جگہ آویلیبل نہیں ہے اب تو بارش رکھنے کا اور پانی جب نیچے جائے گا نالوں میں جی سر بلکل درست اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو نکاسی میں وقت لگتا ہے پمپ بھی مند ہو رہے ہیں یہ کہیے گا کل عید ہے عیدگاہ کے حوالے سے جی سر آپ کی چینل کے توسط سے لوگوں سے اپیل ہے کہ کوشش کریں کہ سیف جگہ پہ رہیں صحیح جانوروں کو بھی ان خمبوں کے ساتھ نہ باندھا جائیں وسیم اکتہ صاحب بہت شکریہ آپ کا 92 نیوز سے آپ بات کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے کراچی کی تاریخ کی بہت زیادہ بارش ہے